اس ویڈیو میں ہم ایک حمد سیکھیں گے حمد کو انگلیش میں ہم کہا جاتا ہے ہم یعنی حمد حمد میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے چلیے ہم مل کر اس حمد کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ بھی پڑھئے Thank you Allah یعنی اللہ تیرا شکر Thank you Allah یعنی اللہ تیرا شکر اور یہاں بریکٹ میں لکھا ہے Him یعنی حمد Him یعنی حمد چلیے مل کر پڑھتے ہیں Thank you for the world so sweet اس جملے میں اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اس پیاری دنیا کے لیے تیرا شکر ہے یعنی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ پیاری سی دنیا دی اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک خوبصورت سا منظر ہے تو دنیا کی تمام خوبصورتی کس نے بنائی ہے اللہ نے ایک مطبع پھر اس جملے کو پڑھتے ہیں Thank you for the world so sweet Thank you کا مطلب ہے شکریہ اور world کا مطلب ہے دنیا اور sweet کا مطلب ہے یہاں پیاری ویسے تو sweet کا مطلب میٹھا بھی ہوتا ہے لیکن دنیا کے لیے ہم کہیں گے پیاری دنیا تو اس جملے کا کیا مطلب ہوا اس پیاری دنیا کے لیے تیرا شکر ہے اور یہ بات کس سے کہی جاری ہے اللہ سے بلکل صحیح اب اگلا جملہ Thank you for the food we eat یعنی جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس کے لیے تیرا شکر ہے اس جملے میں کس کا شکر ادا کیا جا رہا ہے اللہ کا بلکل ٹھیک کیونکہ ہمیں کون کھانا دیتا ہے اللہ بلکل صحیح ایک مطبع پھر اس جملے کو پڑھیں گے Thank you for the food we eat یعنی جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس کے لیے تیرا شکر ہے اب اگلا جملہ Thank you for the birds that sing یعنی جو پرندے چہ چہاتے ہیں اس کے لیے تیرا شکر ہے ایک مطبع پھر پڑھتے ہیں Thank you for the birds that sing یعنی پرندے جو چہ چہاتے ہیں اس کے لیے تیرا شکر ہے sing کا مطلب ہے گانا گانا اور birds کا مطلب ہے پرندے پرندوں کا چہ چہ چہانا بلکل ایسا ہی ہے جیسے وہ کوئی گیت گا رہے ہو اس کو سن کر انسان محضوظ ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں کس کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا بلکل ٹھیک کیونکہ پرندوں کو گانا کس نے سکھایا اللہ نے بلکل صحیح اب اگلی لائن تھانکیو اللہ فور ایوریتھنگ یعنی تمام چیزوں کے لیے اللہ تیرا شکر ہے ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں تھانکیو اللہ فور ایوریتھنگ یعنی تمام چیزوں کے لیے اللہ تیرا شکر ہے کیونکہ تمام چیزوں کو کس نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں صرف اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے چلیے اب میں اس حمد کو روانی سے پڑھوں گی آپ غور سے سنیے تھانکیو اللہ تھانکیو فور دی ورل سو سو سویت تھانکیو فور دی فور وی ایت تھانکیو فور دی برد سو 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 تھانکیو اللہ فور ایوری تنگ تو یہ تھی ایک ہم یا ہم اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش جاری رکھئے